موسیقی ہیلو ابری بان کیسے ہیں آپ امید کر دی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ہوں سارا تو چلی آج شروعات کرتے ہیں آج کے ایک خاص ٹروپک کی آج ہم بات کر رہے ہیں کڈنی میں کسی طرح کی سمسیاں ہونے پر دیکھتے ہیں یہ دس انگیت انہیں نظر انداز کرنا آپ کو بہاری پڑ سکتا ہے کڈنی ہمارے شریر کی پراکرتیک چننی ہے یہ ہمارے شریر میں وشاکت پرداتوں کو چھان کر بہار کرتی ہے کڈنی ہمارے خون میں موجود گنگی کو چھان کر مل اور مطر کے ذریعے بہار کر دیتی ہے ہمارے شریر میں شد رکھ کے سنچار میں کڈنی کی پڑی بھومی کا ہوتی ہے جب کڈنی ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے تو ہمارے شریر میں کئی طرح کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہیں کڈنی میں سنکرمن اور کڈنی فیلیر جیسی گھمبی بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں کڈنی میں کسی بھی طرح کی سمسیاں ہو تو ترند علاج کروالیں انیہ تھا یہ گھا تک ثابت ہو سکتی ہے یہ دس سنکیت کڈنی کی سمسیاں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کڈنی میں کسی طرح کی سمسیاں ہونے پر الٹی آنا پیٹ خراب ہونا اور جھی مچھلانا جیسے لکشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس دوران وزن بھی کم ہو سکتا ہے نیند آنا آج کل کے تناؤ بھرے جیون کا حصہ ہو گیا ہے اگر آپ کو بھی یہ سمسیاں ہے اور اس کا کارن پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ کو کڈنی کی چانچ کروانی چاہیے انیترا اور کرونک کڈنی روگوں کے بیچ جڑاؤ تمام شودوں میں سامنے آ چکے ہیں ویکتی کو سوست رہنے کے لیے اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے کڈنی جب وشاکت پردادوں کو ٹھیک سے فلٹر کر کے بہا نہیں کر پاتی ہے تو اس کا پربھاؤ ویٹک کے مستق پر بھی پڑتا ہے دماغ کو ضروری اکسیزن نہیں ملنے کی وجہ سے چکر آنا ایک آگدہ میں کمی اور یا داشت کمزور ہونے جیسے لکشن نظر آتے ہیں کڈنی میں کسی طرح کی سمسیاں کو پیشاپ کے مادھیم سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جب پیشاپ میں پروٹین ادھک ماترہ میں نکلتا ہے جسے البیوزیمن کہتے ہیں تو پیشاپ میں پیشاپ میں جھاگ بھی ادھک بنتا ہے کڈنی میں سمسیاں ہونے پر پیشاپ کا رنگ بھورا یا پینا ہونے لگتا ہے موتر میں خون آنے کا مطلب کڈنی میں پتھری ٹیومر یا کسی طرح کا سنکرمن بھی ہو سکتا ہے جب کڈنی میں بڑی ماترہ میں وشاکت پرداد جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی ایسا ہونے پر ویکٹی کو بہت زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے کمزوری کے ساتھ ہی ویکٹی دھیان بھی کیندت نہیں کر پاتا جب کڈنی وشاکت پردادوں کو ٹھیک سے فلٹر نہیں کر پاتی ہے تو ایسی استدھی میں یوریومیا کی استدھی پیدا ہو سکتی ہے اس استدھی میں ویکٹی کے موں سے بدبو آنے لگتی ہے اور رکت پردادوں میں موجود وشاکت پردادوں کی وجہ سے بھوجن میں سوادیہین لگنے لگتا ہے کڈنی میں کسی طرح کی سمسیاں ہونے پر ماس پیشیوں میں ایٹن کی سمسیاں بھی ہونے لگتی ہے کیلشیم، سوڈیم، پوٹیشیم یا انیے کسی الیکٹرو لائٹس کے لیول میں انسنتولن ہونے پر ماس پیشیوں اور تنتری کاؤں میں کام کرنے کے طریقے میں دکت ہونے لگتی ہے جب کڈنی وشاکت پردادوں کو پوئی طرح سے باہر نہیں نکل پاتی ہے تو شریر میں جگہ جگہ کھجلی کی سمسیاں ہونے لگتی ہے یہ گند کی خون میں پرباویت ہوتی ہے جس کے کارن کھجلی ہوتی ہے جب کڈنی شریر میں مرنل اور انیے پوشک تتوو کو سنتولت نہیں کر پاتی ہے تو ہڈیوں سے جڑی سمسیاں بھی ہونے لگتی ہیں اس سے تو اچھا روکی ہو جاتی ہے اور کھجلی ہونے لگتی ہے کڈنی سے سمبھندت سمسیاں ہونے پر ریڈ بلڈ سیل بننے کم ہو جاتے ہیں اور ریڈ بلڈ سیل کی کمی سے ویکتی کو انیمیا ہو سکتا ہے ایسے میں سانس لینے میں دکت محسوس ہونے لگتی ہے کڈنی سوڈیم کو شریر سے بہار کرتی ہے تاکہ ہم سوسط رہ سکیں جب کڈنی یہ کام نہیں کر پاتی ہے تو شریر میں ترل پرداد جمع ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹانگو اور چہرے پر سوجن آنے لگتی ہے ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بنے رہی ہے آئیو 24 ٹی وی پر ٹیک کیر اور با بائی